اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں اچھا یہ لکڑی پہ چلنے والا چولا ہم نے بنایا ہے گھی کے کنشتر میں اور یہ بنانا بہت آسان ہے اس لیے آپ بھی بنا سکتے ہیں گھر میں آپ کو دو کنشتر لینے گھی والے اور کلر والا آئل والا جو کنشتر آتا ہے کلر کا جو ہمارے بات آئے جس میں ڈسٹمبر ہوتا ہے آپ وہ کنشتر لیں گے تو اس کے سنٹر میں آپ کو ہل مل جائے گا میں نے گھی والا کنشتر لیا اوائل والا تو اس کے جو نا میرے کو کورنر پر ملا تو اس وجہ سے جو نا میرا سنٹر جو نا چولے کا ایک اوریٹ نہیں آ پایا لیکن میں نے جہاں ترکھے ہو سکا میں نے اس کو کور کر لیا یعنی کہ یہ کہ الحمدللہ میرا چولا تیار ہو گیا اچھا آپ نے ریزرل دیکھا اسٹارٹ میں اور جو نا میں نے اس کو یہ کنشتر آپ اوپر رکھے کنشتر کے اوپر چھوٹا والا گھی کا جو ڈبا آتا ہے اس کو جو نا آپ رکھے مارک کر مارکنگ کر لیں اس کے بعد جو نا اس کو اسی سیٹنگ کے حساب سے اندر اندر رکھے سائز آپ اس کو کٹ کر لیں اس کو ایکسٹرا کٹ کریں گے تو پھر یہ کہ وہ آپ کو پرابلم ہوگی وہ اس وجہ سے کہ جو نا اس میں سے ائر لیک ہوگی آپ بلکل جو نا اس کے سائز کا ہے اسی سائز کا کاٹیں تاکہ جو نا آپ کو یہ ایزی لی جو نا اس کے اندر فکس جائے اور اس کے بعد جو نا آپ اس کو گیس ویلڈنگ کرا دیں تو اسے یہ ہوگا کہ جو نا وہ آپ کا ائر باہر نہیں آ پائے گی ائر ہمارے کو جس جگہ سے ہمارے کو ائر ان کرنی ہے ائر وہیں سے ان ہوگی اور جہاں سے ہمیں آؤٹ کرنی ہے وہیں سے آؤٹ ہوگی یعنی کہ جو اس کے اندر ہم چھوٹا والا گھی کا ڈبا لگا رہے ہیں اس کے اندر سے ائر آئے گی اس کے وہ ہماری لکڑیوں کو سلگانے میں مدد کرے گی اس کے لیے آپ جو نا نیچے سے جو نا اتنا چھوڑ دیں تاکہ جو نا جو ہمارے لکڑیوں کی جو راہ ہوگی وہ آپ میں نے کم چھوڑا آپ تھوڑا سا اور زیادہ چھوڑ دیں آپ تقریبا نیچے سے کئی ڈیڑھ انچی چھوڑ دیں مسئلہ نہیں ہے انچی ڈیڑھ انچی میں نے انچی چھوڑا آپ دیڑھ انچی چھوڑ دیں آدھا انچ اور بڑھا دیں اس کے بعد یہ دیکھیں فکس جا رہا ہے اس کو اسی طریقے سے فکس بٹھا کے آپ کو جو نا اس کو چاروں طرف سے ویلڈنگ کرا دے نا یہ گیس ویلڈنگ اور اس کے اندر آپ کو جو پنجاب میں چولے مل رہے ہیں اس کے اندر جو نا انہوں نے چورس پیس لگایا ہے ہلک سے بلور نہیں تو آپ کے پاس وہ لگانے کے لیے کافی پرابلم ہوگی تو میں نے آپ کو آسان طریقہ بتا دیا آپ یہاں سے ہول کریں ہول کرنے کے بات جو ہے نا یہاں سے آپ یہ آدھی کا پائپ ہو یا پونی کا پائپ ہو اس کو وہاں سے ان کر لیں میرے پاس سوکٹ لگاوا تھا میں نے وہی سوکٹ سمیتی اس کو جو نا ویلڈ کروا دیا یہ میرے پاس سوکٹ لگاوا تھا پائپ پڑاوا تھا اسی کو میں نے اسے جو نا ویلڈ کروا دیا اور جو نا یہ یہاں پر یہ رکھ دیا اب کیا ہوگا کہ پورے ڈبے میں ہوا ہوگی اور وہ ہوا ان خالی ہولوں سے باہر نکلے گی ہول میں نے خالی سائیڈ میں کرے ہیں نیچے پیندے میں ایک بھی ہول نہیں کرا نیچے پیندے میں ہول کروں گا تو پھر نیچے والے ڈبے میں راک گر جائے گی پھر وہ وہاں پر جو نا وہ کھنک تیرے گی اور ڈبا ہیلانے پر کنشتر ہیلانے پر چولا ہیلانے پر پھر وہ جو نا کھرکر کرتی رہ گی اس وجہ سے آپ نیچے سے ہول اٹھا کے کریں انچی اٹھا لیں ڈیڑھ انچی اٹھا لیں اور اس کو اچھی طریقے سے پورا سیلڈ کروا دیں تاکہ ائر خیلی چھوٹے کنشتر میں سے ہی آئے اور باہر سے کہیں سے نہ آئے یہ میں نے اس کو گیس ویلنگ کرا دیا گیس ویلنگ والے نے میرے سے لیے تھے فور انڈرڈ روپیز نا اور یہ میں نے بڑا کنشتر لیا تھا یہ بارہ ورڈ کا اس میں بلور لگایا تھا میں نے تو اس بلور کی آنکھ بہت زیادہ تیز تھی یہ میرے پاہ دھائی امپیر کا میں نے بلور لگایا تھا اس کی آنکھ بہت زیادہ ہائی ہو رہی تھی پھر اس کے بعد جو نا میں نے اسی ویڈیو کے اندر ہی میں نے چھوٹا بلور ایک اس میں ایڈ کر دیا تھا چھوٹا بلور تو نہیں تھا میرے پاس فین پڑھا ہوا تھا بہت چھوٹا سا اسی فین کو میں نے لگا دیا تھا اس سے آگ میری جو نا بہت اچھی اور مزیدار کنٹرول ہو گئی تھی کیونکہ اس سے جو نا بہت آنکھ کا ہائی پریشر آ رہا تھا بہت زیادہ ہائی پریشر آ رہا تھا کہ جو نا میں نے اس پہ کوکر رکھا تھا تو کوکر کے اوپر تلک کے آگ آ رہی تھی پھر جو نا میں نے اس کو ہٹا کے جو نا وہ یہ چھوٹا بلور لگا ہے چھوٹا فین لگا جئے تھا اس کے اندر بوٹل کنیک کری اسی طریقے سے اور آرام سے لگا دی لکڑیوں میں تو آگ آپ کو پتہ یہ ہلکا سا جو نا مٹی کے تیل ڈال کے اس کے بعد جو نا آگ لگا لے یہ میں نے پاس جو نا وہ لکڑی ہیں جو لکڑی کاٹتے ہیں جو کٹر ہوتا ہے کٹنگ والے جو کارپنٹر لکڑی کاٹتے ہیں ان سے تھوڑا سا جو نا وہ برادہ لے کے آگیا تھا میں بلکل ہی لکڑی ہے جو برادہ ہوتا ہے بارک برادہ وہ آنگ جلانے میں بہت جلدی مدد دیتا ہے وہ آنگ بہت تیجی سے سلکاتا ہے اور آنگ جو نا بہت تیجی سے پڑتا ہے آپ ہلکا سا مٹی کے تیج لال لیں اس کے بعد جو نا آگ لگا لیں یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ بڑا والا بلور کے ذریعے بلور کی مدد سے اس کو جلایا تو یہ میری آگ جو نا بہت زیادہ تیز ہے آنگ کا پریشر بہت زیادہ ہائی تھا تو اس وجہ سے جو نا یہ اس میں بڑا فین نہیں کام کرے گا اس میں آپ کو چھوٹے سے چھوٹا فین لگانا ہے چھوٹا بلور لگانا ہے فین لگا لیں بلور لگا لیں آپ کے ہاتھ میں فین آجائے تو آپ فین لگا فین کو بھی بوڑل کے اندر رکھیں فکس کر لیں وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا اسی ویڈیو کے اندر آپ دیکھ کے آرام سے ایزی لی اس فین کے ذریعے بھی آپ جو نا وہ اپنا بلور بنا سکتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کو اس کے اندر بلور ہی چاہیے ہو بارہ وولڈ کا ڈی سی فین ایزی لی مل جاتے ہیں میرے کوئی بھائی نے کومنٹس میں کہا کہ یہ فین کہاں سے ملیں گے بھائی کوئی بھی کہیں سے بھی فین مل جاتا ہے بارہ ملڈ کا بلور نہیں ہے تو فین لے لو اس کے بعد اس کو بوڑل میں اس طریقے سے فٹ کر لو یہ آپ آگ کا پریشا چیک کریں میری اچھی خاصی ہونچی آگ جاری ہے میرا کوکا رکھنے کے بعد بھی تو پھر جو نا میں اس کو بند کیا واپسی اور جو نا میں نے اس کو بلور ہٹا کے جو نا ڈائریکٹ چلایا تو یہ کہ آگ میری بلکل سلو ہو گئی پھر جب میں نے بلور بند کر دیا تو بہت زیادہ سلو ہو گئی تو پھر جو نا میں نے جو نا پھر وہ چھوٹا بلور آپ کے سامنے دیکھیں میں بھی بنا ہوا اس کو یہ ہمیں نے یہ والا بلور میرے پاہ اتنا بڑا بلور لگا ہوا تھا میں نے اس کو بند کر دیا اس کے بعد جو نا میرے پاہ یہ فین پڑے ہوئے تھے کافی تو اس میں سے میں نے یہ چھوٹا سا فین لیا یہ تقریباً ایک سوا اینچی کا سوا انچی کا فین ہوتا ہے آہ سوا انچی کے سائز تقریباً ہوتا ہے اس کا تو جو نا میں نے وہ اس کے ذریعے یہ بہت چھوٹا فین ہوتا ہے اس کے اوپر جو نا آپ ایزی لی یہ آپ اس کے اوپر دیکھیں کہ میں نے اس فلور کے اوپر رکھا تو یہ کتنا سا فین ہے اس کو جو نا ایزی لی آپ اپنے کام میں لے سکے اسی بھی فین پہ فین کے تو شاپ سے مل جائے گا یہ آپ کو نا پھر میں نے اس میں جو نا یہ فین لگایا ہے دیکھیں آپ ایزی لی اور جو نا اس کو چولے کے اوپر ہیٹ کر لیں یہ میں نے چھوٹی بوٹل لی اور اس کے اندر جو نا اس کو ہیٹ کرا چولے کے اوپر اس طریقے سے اور یہ آرام سے ایزی لی فٹ ہو جاتی ہے آپ کو جو نا اس میں ہیٹ گن کی لا ضرورت نہیں ہے اس کو چولے سے الگی سی ہیٹ دے نہیں یہ اچھی طریقے سے پیسٹ ہو جاتا ہے یہ چھوٹا سا فین اس میں لگ گیا اور اس فین کے ذریعے میرے پاس چولے کا اچھا ریزر لائے الحمدللہ اور جو نا چولے کی آنگ بھی بہت زیادہ نہیں بھڑکی پھر جو نا بہت اچھا بہترین چلتا رہا اور جو نا الحمدللہ یہ جگار کامیاب ہو گیا آپ بھی بنانا چاہیں تو آپ بھی اس لی بنا سکتے یہ دوبارہ میرے بھائی نے اسی بلور پر لگا دیا تھا میرے بھائی یہ نکالو بہت زیادہ پریشر دے رہا ہے اس کو جو نا ہم اپنے اسی کے اوپر ہی لگائیں گے اور جو نا آگے سے میری اس کی جو نا ساؤن میں نے اس کے اوپر ڈائر اپ کھول دیا تھا چولے کا تو جو نا اس کا جو نا اس کا ساؤن سننے اتنا زیادہ شور نہیں ہے چھوٹے سے بلور کا تو اپر نئے آنے والے دوستوں سے یہ کہنا ہے کہ میں بہت محنت کر رہا ہوں اور جو نا اس کی جو نا صرف و صرف آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل آئیک ان کو لازمی دبا دے گا تاکہ جو نا میری نئے آنے والی ویڈیو آتا لکھے پہنچتی رہے بقائدگی کے ساتھ اچھا میرے کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ